السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ٹاپک کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا عورت کی طرح مردوں میں بھی بانجپن ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز کہ بانجپن ہوتا کیا ہے اولاد کا نہ ہونا بانجپن کہلاتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عورتیں اکثر بانج ہوتی ہیں جنہیں کی طرح اولاد نہیں ہو پاتی لیکن ایسا قطعی کہنا غلط ہے کہ صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں بانج کے جن کے گھر اولاد نہیں ہو پاتی بعض اوقات مرد حضرات بھی بانج ہوتے ہیں جن کا سپون کاؤنٹ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اولاد پیدا کر سکے تو عورت کو ہی بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ انسان یا وہ شخص خود بھی اپنے ٹیسٹ کروائے تاکہ اسے اس چیز کا اندازہ ہو سکے کیا فالت یا بیماری یا بانج بن عورت میں ہے کہ اس میں ہے یہ اس حوالے سے بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے مطلب گھر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی بچوں صرف اس حوالے سے کہ بچے نہیں ہو رہے اول چیز یہ ہے کہ بچے ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر کسی میں کمی ہے مرد میں کمی ہے یا عورت میں کمی ہے تو بجائے صلاق دینے کے ہر چیز کا علاج موجود ہے الحمدللہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج کروائیں اور علاج کروانا کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہے علاج ہم عام بھی کرواتے ہیں اگر ہم اس چیز کا علاج کروالیں گے تو کسی کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ کئی گھر ٹوٹنے سے پچ جائیں گے تو شادی شدہ حضرات اگر کسی کے گھر بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو پسکائب کریں تاکہ ہمارے خار آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچاکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ ہمارے خار آنے والے ویڈیوز کے لئے